اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیوڈ کیا ہوتا ہے کیوڈ ریسرچ کیا ہوتی ہے اور کیوڈ کی کون کونسی ٹائپس آویلیبل ہیں تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی نیش ریسرچ کے بارے میں کہ کیسے آپ اپنے لئے ایک پروفیٹیبل نیش چوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں یا پھر میں کارڈ میں ایڈ کر دوں گا یہاں سائیڈ بھی کئی تو آپ اس ویڈیو کے دیکھیں تاکہ آپ کو ایڈیا ہو کہ سٹیپ بائی سٹیپ کیسے چلنا ہے اس کورس کو لے کے تو نیش سیلیکشن کے بعد آپ جاتے ہیں ڈومین فائنل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہوسٹنگ پر چیز کرتے ہیں اور اپنے ویڈیو سائیڈ کو لائیو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیوڈ چاہیے ہوتے ہیں آپ نے جو آرٹیکل بیبلش کرنے ہیں یا جو پیجز بنانے ہیں اس میں ٹارگیٹ کیوڈ کون پہنچے ہونے چاہیے اس کے لئے آپ کو پروپر کیوڈ ریسرچ کرنے ہی پڑتی ہے جس سے آپ کو ملتے ہیں لو کمیٹیشن کیوڈز ان کو ٹارگٹ کر کے پھر آپ آسانی کے ساتھ ٹرافک جنریٹ کر سکتے ہیں تو کیوڈ ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو انٹرنٹ کے اوپر یا براوزر کے اوپر سرچ کی جا رہی ہے اس کو ہم کیوڈ کہتے ہیں فر ایزمپل آپ نے گوگل پہ سرچ کیا یا بینگ پہ سرچ کیا what is کیوڈ تو وہ ایک پورا کیوڈ بن گیا یا پھر how to learn SEO step by step یہ پورا آپ کے ایک کیوڈ بن گیا اگر آپ براوزر میں یہ سرچ کرتے ہیں کسی بھی سرچ انجن کے چاہے وہ بینگ ہے یا ہوا ہے یا انڈک سے جو بھی ہیں تو کیوڈ is any query that people search on a search انجن to find some information کچھ انفرمیشن اگر چاہیے کسی کو تو وہ کر کوئی کیوڈ سرچ کرتا ہے انٹرنٹ کے اوپر کوئی بندہ تو اس کو ہم کیوڈ کہیں گے اور کیوڈ کی ٹائپس ہوتی ہیں اس میں میلی ٹو ٹائپس ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں first ہے short tail keywords and then long tail keywords short tail keywords چھوٹے کیوڈ ہوتے ہیں جو دو ورز کے ہوتے ہیں ایک سے دو ورز کے ہوتے ہیں جس طرح باٹا شوز یہ short tail keywords یا اکیلا باٹا اکیلا شوز یہ short tail keywords ہیں اور long tail keywords جو ہوتے ہیں وہ تین یا تین سے زیادہ ورز کے ہوتے ہیں اب تین سے اوپر چاہے وہ دس پندرہ ورز تک کے بھی ہو سکتے ہیں کچھ keywords ایسے بھی ہوتے ہیں جو دس بارہ ورز تک کے ہوتے ہیں بہت ہی long tail keywords اس کے example long tail keywords اگر ایک example دے تو best bata shoes یہ ایک long tail keywords ہیں then best bata shoes for women یہ بھی ایک long tail keywords ہیں how to learn SEO step by step learn SEO step by step یہ سارے long tail keywords ہیں اور ایک سب سے long keyword جو میرے ذہن میں اس ٹائم آ رہا ہے وہ ہے ایک میں نے target کیا تھا best outdoor camera lens for canon camera تو اس طرح کے یا پھر best canon lens for outdoor and wedding photography اس طرح یہ long tail keywords ہوتے ہیں 8-8 words کے 9-9 words کے یہ اپنے ڈیفرنس جانا long tail اور short tail keywords کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں keyword research کے بارے میں keyword research کیا ہے اور اس کی کیا importance ہے اب آپ کو keyword کا پتہ چل گیا ہے لیکن آپ internet پہ search کریں گے کسی بھی tool کے تھو scm rush کے تھو یا google keyword planner surfer seo کوئی بھی tool ہے اس کے طرح آپ search کرتے ہیں تو آپ کو ہزاروں keywords مل جائیں گے آپ نے ایک keyword add کرنا ہے انیچہ آپ کو ideas ملتے ہیں ہزاروں کے جزاد میں آپ اس میں سے آپ نے choose کرنا ہے ان keywords کو جو آپ کی website سے related ہو جن کا competition جن کو rank کر کے آپ conversion حاصل کر سکتے ہیں آپ کے conversion oriented ہو جو یا پھر اگر informative keywords ہیں تب بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ easy to rank ہو اور وہ information جو ہے جو آپ provide کر رہے ہیں keywords میں آپ کی website سے relevant ہیں تو آپ نے ان چیزوں کے خیال رکھتے ہوئے keyword research کرنی ہوتی ہے آپ نے research کرنا ہے بار بار دیکھنا ہے keywords کو کہ کونسی keyword آپ کے لئے best suitable ہیں ان کا competition کتنا ہے ان کے کتنے لوگ target کر رہے ہیں کیا ان کو brands target کر رہے ہیں یا نہیں تو keyword research کو ہم آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے step by step ہم دیکھیں گے کیسے آپ tools کو use کرتے ہوئے keyword research کر سکتے ہیں کیسے آپ manual keyword research کر سکتے ہیں تو اگر keyword research کو ہم sum up کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں research کرنا اس چیز کے بارے میں کہ آپ کو best keyword مل جائے اس کو ہم کہیں گے keyword research تو آج کی ویڈیو میں میں جانا keyword کے بارے اور keyword research کے بارے میں اور آنے والی ویڈیوز میں ہم keyword intent کو بھی discuss کریں گے جو بہت ہی important ایک چیز ہیں آج کی SEO میں دو اور تیس میں اگر SEO کی بات کی جائے تو تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو like کریں اور چینل کو subscribe کریں مزید ویڈیوز کے لیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کرنا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ